اسلام علیکم یہ ویڈیو ایڈی بی فورت کے سبجیکٹ بروڈکاس میڈیا کی ہے جس میں ہم آج ٹاپک ڈسکیس کریں گے انٹرودکشن ٹو ٹی وی ایز ای میڈیم اینڈ سٹرکچر سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ٹی وی ہوتا کیا ہے ٹی وی بیسیکلی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے فرس ہے ٹیلی اور دوسرا ہے ویجن ٹیلی ایک رومن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے فار مطلب کے دور اور ویجن کا مطلب ہے دیکھنا یعنی کہ ہم ٹیلی ویجن کے سلیے دور کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویجن ہمیں نہ صرف آواز بلکہ ویجول ایمیجز یعنی کہ ویجول ایمیجز ساؤنڈز پکچرز ایچ اور ایوریتنگ ہمیں دکھاتا ہے اور ہم نے میسیج کو لوگوں تک آرام سے آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اب میڈیا کے تین بیسیک فنکشنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے to inform the people to educate the people and to entertain the people اور ٹی وی جو ہے یہ تینوں فنکشنز آسانی سے perform کرتا ہے اب نیکس آجاتی ہیں types of television اب ٹی وی کی دو طرح کی types ہیں ایک ہے monochrome اور دوسری ہے colored اب monochrome کونسی type ہوتی ہے monochrome وہ type ہوتی ہے جس میں صرف black and white ہوتی ہے colored pictures نہیں ہوتی اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی جو broadcast start ہوئی تھی پاکستان میں وہ ہوئی تھی لاہور سے start جو کہ پی ٹی وی نے کی تھی 26 نومبر 1964 کو اور colored television جیسے جیسے بہت گزرتا گیا ویسے ویسے advancement ہوتی گئی technology میں اسی طریقے سے colored television آگئے جس کو ہم پیل سسٹم بھی کہتے ہیں یعنی کہ آپ black and white سے جب colored سسٹم میں آئے تو اس کو پیل سسٹم کہیں گے اور جو پی ٹی وی کا پہلا پروگرام تھا جو کہ colored میں یعنی کہ broadcast ہوا وہ ہوا 20 دسمبر 1976 کو جس کا title دا پرچھائیا اب next ہے characteristics of television as a medium اب ہم نے اس کو as a medium دیکھنا ہے اس کے کون کون سے characteristics ہیں جو کہ ٹی وی کو ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے audio visual medium یعنی کہ یہ صرف audio ہی نہیں بلکہ آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھاتا ہے ہم اس میں ظاہری بات ہے اگر آپ کو صرف آواز یعنی کہ ایک بات صرف بتائی جاری ہو اور ایک بات ساتھ دکھائی بھی جاری ہو تو آپ کی میموری میں وہ زیادہ بات یاد رہے گی جو آپ کو بولنے کے ساتھ ساتھ دکھائی بھی گئی ہو اور یہ ٹی وی کیا ایک best ایک characteristic ہے کہ audio اور visual دونوں کو ساتھ دکھاتا ہے next ہے کہ television جو ہے as a medium of education کیسے ہے اب اس کی ایک best example آپ لے سکتے ہیں جیسے government نے ابھی بس recently ٹیلی سکول کا channel broadcast کیا ہے جس پہ different subjects کے بارے میں classes کے courses کے بارے میں وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے broadcast کرتے ہیں اور لوگ اسے educate ہو رہے ہیں اب next domestic medium domestic medium کیسے اب ٹی وی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے اب ٹی وی کوئی بھی پروگرام آپ نے دیکھنا ہے آپ کو ضروری نہیں آپ سینما جائیں تھیٹر جائیں ٹکٹس ہری دیں نہیں آپ گھر بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی پسند کے پروگرام گھر بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہی domestic local medium ہو گیا جو کہ ہر کسی کے پاس آسانی سے موجود ہے ہر کسی کی access میں ہے اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ہماری families جو ہیں وہ جو serials دیکھتی ہیں اس میں ان میں punctuality بڑھ رہی ہے یعنی کہ کوئی جو serial ہے وہ specific time پہ آتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے busy schedule سے time نکال کر جو ہے free ہو کے پورے mind setup بنا کے serial کو پروگرام کو دیکھتے ہیں تاکہ انٹرٹینمنٹ یعنی کہ لے سکیں enjoy کر سکیں inform ہو سکیں اب اس کے آجاتے ہیں next life medium پہلے تھا ہمارا audio visual پھر تھا domestic پھر ہے آگے life medium یعنی کہ آپ اس کے example آپ یہ لے لیں cricket جیس سے ہوتا ہے اس کا match جو آپ کو life دکھا جاتا ہے اور اس کے ایک اور example یہ بھی جیسے کوئی بھی ارد کوئی جیسے اس میں example دی گئی ہے کہ انڈونیشیا میں کوئی بھی ارد کوئی کہایا تو اس کی جو تھی transmission within seconds آپ کو breaking news کے ساتھ دکھا دی گئی جو جیسے وہاں پہ ہو رہا تھا ویسی آپ نے گھر بیٹھ کے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور next ہے mass medium ایک یعنی کہ نیوز پر تو وہی پڑھ سکتا ہے جو خود پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا لیکن جو ٹی وی ہے وہ ہر بندہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے بیشے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں اور پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ظاہری بات ہے آپ سب کو پتا ہے وہ زیادہ تر illiterate ہے لیکن اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے تو وہ ٹی وی کے ذریعے آرام سے انفرمیشن کو اسے کر سکتی ہے educate ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے وہ انٹرٹینمنٹ بھی لے سکتی ہے ٹی وی کے ذریعے اس کا نیکس ہے ایکسپینسیو میڈیم یہ بیسیکلی ایز کمپیرڈ ٹو ریڈیو گر آپ ریڈیو سے کمپیر کریں نیوز پیپر سے کمپیر کریں تو ٹی وی جو بیسیکلی ایکسپینسیو میڈیم ہے اب کیسے کیونکہ نیوز پیپر کے لیے آپ کو تو ایک الگ نیوز اورگنیزیشن ہوتی ہے اس پر پیپر پین اور اس طریقے سے اور ریڈیو بھی یعنی کہ اس کمپیرڈ ٹی وی چیپ میڈیم ہے لیکن جو ٹی وی ہے وہ ایکسپینسیو میڈیم ہے آپ کے لیے آپ کو اس کے لیے پورا ایک ٹی وی سیٹ اپ چاہیے پورا نیوز روم چاہیے سیوڈیو چاہیے پروڈکشن ٹیم چاہیے پورا سٹاف چاہیے آپ کو اس کو رن کرنے کے لیے تو یہ ایکسپینسیو میڈیم ہے اب آگے آجاد ہے سٹرکچر آف ٹیلی وی جن ٹی وی کا سٹرکچر کیا اب اس کا اورگنیزیشنل سٹرکچر آگے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے اس میں آجاتے ہیں جنرل منیجر جو ٹی وی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایم جنرل منیجر اس کے انڈر کام کرتا ہے منیجر اور منیجر کے اندر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں جیسے کہ پروگرامنگ ہو گیا جس نے صرف پروگرام یعنی کہ پروگرامز کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا ہے نیوز ہو گیا اس میں کرنٹ افیرز کے آگئے نیوز کے آگئے ڈاک شوز آگئے سیلز ہو گیا ایڈوٹیزمنٹس آگئے اس میں ایڈوین فائنانس ہو گیا اس میں آپ کا ریوی نیو کا ڈپارٹمنٹ آگئے انجنیرنگ ہو گیا یعنی کہ آپ نے کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو لے کے چلنے اور سارا کچھ کس طریقے سے رن کرنے آگئے ایڈوٹیو آگئے اس کے ڈیفرنٹ آفیسلز ہوتے ہیں نیوز ڈائریکٹر ہر نیوز کا جو ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے باقی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں ایڈیٹوریل رائٹر اب ہر ارگنائزیشن جو ہے ایڈیٹوریل لگتی ہے اس کا یعنی کہ ایڈیٹوریل ہوتا کیا ہے اپینین آف این ارگنائزیشن یعنی کہ اداریہ کی رائے اس نے اپنے اداریہ کی رائے دینی ہوتی ہے اور وہ ایڈیٹوریل رائٹر ہوتا ہے اس کا وہ ڈیلی بیسیز پہ اس کو رائٹ کرتا ہے آگے آجاتے ہیں پروڈیوسرز کرنٹ افیرز کے پر پروڈیوسر ہوتے ہیں پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں اسائنمنٹ ایڈیٹرز ہوتے ہیں جو کہ جو ریپورٹر جو ہوتا ہے وہ آگے جو کلیکٹ کر کے انفرمیشن نیوز بھیجتے ہیں اسائنمنٹ ایڈیٹر اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کی ایمپورٹنس کے لحاظ سے پھر وہ آگے سمیٹ کراتے ہیں نیوز روم میں پھر ریپورٹرز جیسے بھی بتایا نیوز کو کلیکٹ کرنا اس کو ریپورٹ کرنا پریزنٹر انکرز ہو گئے کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کیمرا کریو اس میں کیمرا من آ جاتے ہیں شوٹ شوٹنگ سٹاف آ جاتا ہے پوری کاس آ جاتی ہے کس طریقے سے لائٹنگ آپ نے کرنی ہے ریکارڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے ایچ ایڈ 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 وہ اس کیمرا کریو میں آئے گی اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیسکس آف رائٹنگ سائل گائیڈ فور ٹی وی دوکیومنٹری انٹرویوز اور ٹاک شوز اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی رائٹنگ سائل گائیڈ ٹی وی کے لیے دوکیومنٹری کے لیے انٹرویوز کے لیے اور ٹاک شوز کے لیے سب سے پہلے رائٹنگ سائل کی جب بات کر لیں تو ہم اس کے سکرپٹ کی بات کریں گے کہ اس کا سکرپٹ کیسا ہے سکرپٹ ہوتا کیا ہے سکرپٹ کوئی بھی سکرین رائٹر جو ہے سکرپٹ لکھتا ہے فلم کے لیے ٹیلی ویجن پروگرام کے لیے ویڈیو گیم کے لیے سکرین پلے جو ہوتا ہے وہ اوریجنل بھی ہو سکتا یا اڈاپٹیڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک بندہ خود سے بھی لکھ سکتا یا کسی اگر کسی نے کوئی نوول بیس فلم بنا لی اس کی ہے کریکٹرز کون کون سے ہوں گے سارا کچھ اس میں آپ نے شامل کرنا ہوتا ہے اور ایچ انڈ ایوریتنگ بتانی ہوتی ہے اب اس کے گائیڈ لائنز کیا ہے بروڈکاسٹ پروگرام کی گائیڈ لائنز سب سے پہلے آپ نے جو ہے فوکس یور سوری بائے سمرائزن ان تھری ورڈز سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے یعنی کہ اس کا ٹائٹل بتانے یعنی کہ تقریباً تھری ورڈز ہونے چاہیے اس میں آپ نے سمرائز کرنا ہے اس کا ٹائٹل اس کے بعد آپ نے سٹرونگ کریکٹرز بتانے ہیں سٹوریز کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کس طریقے سے کریکٹرز ہونے آپ نے ان کو بتانے ہیں پھر آپ نے اپجیکٹی ویٹی اس میں رکھنی ہے ایفیکٹس ان فگرز کو بتانے ہیں پھر آپ نے اس میں جو ایکٹی ورپ یوز کرنے ہیں پیسی وویس یوز کرنے آپ نے یعنی کہ ڈائریکٹ لی آڈین سے آپ نے انٹریکٹ کرنے اور گیویور سنس آف ٹائم پاسنگ جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ جب دیکھے تو اس میں کوئی انٹرس ڈیویل ہو یہ نو کہ وہ بیٹھ کے بور ہو رہی اور اس کا فائدہ نہیں ہے پھر اب نیکس آجتے ڈوکیومنٹری اب اب ڈوکیومنٹری ٹیلی ویجن سیریز جو ہے اس کو ہم ڈوکو سیریز یا ڈوک سیریز بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے یہ ایسی ڈوکیومنٹری ہوتی ہے جو نمبر اور اپیسوڈ پہ کنسیس کرتی ہے یعنی کہ ایک ہی ویڈیو میں اس کی وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ڈوکیومنٹری سبجیکٹ میٹر آف دا فیلم اب یعنی کہ ہم نے اس کا پورا ایک ٹائٹل جو ہوگا اسی سے ہم نے اس کا وہی بیسک میٹر کرے گا جو آپ کا ٹائٹل ہوگا ڈوکیومنٹری کا وہی چیز ہوگی اب اس میں تین بیسک چیز ہوتی ہے ایک بیگنگ ہوتی ہے میڈل ہوتی بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا پرپس کیا ڈوکیومنٹری ہم بناتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کے ڈیفرنٹ پرپسیز ہو سکتے ہیں جیسے لوگوں کو انفارم کرنا انٹرٹین کرنا لوگوں کو انکاریج کرنا کہ وہ کوئی ایکشن نے ان کے کوئی ابجیکٹیو یعنی کہ کسی بھی پرگرام کے دکھانا اس میں ڈیفرنٹ ڈوکیومنٹری ہوتی ہیں آپ کسی ڈوکیومنٹری بنا سکتے ہو کسی اپنے کالیج پر بنا سکتے ہیں آپ نے اس کا انٹرو بتائیں اس کی ڈیٹیل بتائیں لوگوں کو یعنی کہ آپ انکاریج کریں کہ وہ یہاں پر ایڈمیش میں آپ نے کیسے انکاریج کرنا یہ آپ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو پرسویڈ کرنا ہے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو اپنے انکاریج کرنا ہے سب سے پہلے اس کے گوڈ ایلیمنٹ دیکھ لیتے ہیں فائنڈنگ دی سٹوری آپ نے ایک بیس ٹوری فائنڈ کرنی ہے پھر اسمبلنگ در ٹیم آپ نے پوری ٹیم ڈیسائیڈ کرنی ہے کس نے کون سا رول کرنی ہے کون سے کریکٹرز ہوں گے کس طریقے سے وہ سارا کچھ اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے فلم یعنی پھر آپ پورا شوٹ کس طریقے سے کرنا ہے ایڈیٹنگ جب وہ سارا شوٹ ہو گیا اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے لوگوں تک آپ نے کس طریقے سے پہنچانی ہے اس میں ہم یہ دیکھ لیں گے اب دوکیومنٹری فلم میں کون سی ایسی بات ہونی چاہیے کون سی ایسی کالیٹی ہونی چاہیے جو کہ اس میں کہہ سکے یہ ایک اچھی دوکیومنٹری تھی سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اس میں سٹوری مین ایلیمنٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے کسی بھی دوکیومنٹری کی سٹوری ہی میٹر کرے گی اگر اس کی سٹوری اپیلنگ ہوگی زہری بات ہے تب ہی لوگ دیکھیں گے اگر اس کی سٹوری بھو بورنگ ہوگی بڑکاس انٹریو اب انٹریو کیا ہوتے ہیں بڑکاس انٹریو اگری چینل تیل یور سٹوری اگر بڑکاس بڑکاس انٹریو یعنی کہ ایک بہت اچھا چینل ہے اگر اپنی سٹوری لوگ کلاش نمبر پبلک تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑکاس انٹریو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر اگر تیار کریں گے ظاہری بات ہے تو وہ زیادہ امپیکٹ فول ہوگا اب اس کا پرپس کیا ہے انٹریو کیوں لیے جاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لئے کہ کوئی ایک سٹیپ اٹھائیں لوگوں کو پرسویڈ کریں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو ویزیڈ کریں کوئی بھی آپ کا نمبر ہے یعنی کہ ارگرنیزیشن کا تو آپ اس کے کال کریں یا بائی اور بک اگر آپ سیل پرچیز کا کام کریں تو آپ کی بکس کو کس طریقے سے خریدنے کے پرسویڈ ہو سکیں بکس کریں لیکچر آپ کا لیکچر کریں کوئی بھی پیٹیشن ہے اس کو سائن کریں یا پروٹیسٹ کریں اس کے ڈیفرن پرپسیز ہو سکتے انٹرویو کے اب اس کی ٹائپس کون گون سی ہیں ویڈ ٹائپس آف انٹرویو اب اس کی ڈیفرن ٹائپس آتی ٹیلی فون انٹرویو ایک انٹرویو ایسے ہوتا ہے جو آپ ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے یعنی کہ آپ نے فون کال پر کسی سی انٹرویو لیا لیکن فون کے ذریعے لیا کال آپ نے کی اور آپ نے ساری اس سے ڈیٹیلز وغیرہ لے لیم پوچھ لیں کس طریقے سارا کو جو آپ نے سوالات تیار کیے دیا اس کے متعلق اس نے جواب دیا آپ سامنے سامنے بٹھا کے آپ نے سوالات پوچھ اور اس نے آپ کے جواب دیا پینل انٹرویو پینل میں آتے ہیں آٹھ سے دس بندے بیٹھے ویے تھے اور ایک گیس تھا اس نے انٹرویو لیا پینل نے گیس کا انٹرویو لیا اور اس سے ساری ڈیٹیل انفرمیشن لی اس کے بارے میں جو انٹرویو یعنی کہ پہلے انٹرویو میں ہی پورا انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سکیجول کے ساتھ پورے تیار کیے جاتے ہیں یعنی کہ وہ کافی دن تک چل سکتے ہیں آگے کمپیٹنسی بیس انٹرویو یہ کمپیٹنسی بیس انٹرویو یا کسی جاب کے لئے آپ کی ایڈیوکیشن کے لئے ایڈمیشن کے لئے کسی بھی جیسے سی ایس ایس کا ہو گیا اگر اس کا کوئی انٹرویو آپ لے لیں تو یہ کمپیٹنسی بیس انٹرویو میں آئے گا فارمل انفارمل انٹرویوز ہوگئے کچھ ہوتے ہیں فارمل ہوتے ہیں پورا اس میں سیٹ اپ جو انٹرویوز کو فالو کرنا ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے انفارمل اس میں ضروری نہیں آپ پورے فارمالیٹیز ساری فالو کریں اور انٹرویو لیں وہ انفارمل انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں انٹرویوز کیوں لیے جاتے ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں انٹرویوز اس لئے لیے جاتے تاکہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اس پرسن کے بارے میں اس کی دیٹیل انفرومیشن لے سکیں اس کی فیلنز کیا ہیں اس کی پرسیپشن کیا اس کی اپینین کیا وہ کیا پسند کرتا اس کی تو آپ اسے ڈیٹیل کوشن بھی پوچھ سکتے ہو اس کے بارے میں اس میں آپ کو اچھی فیڈبیک بھی مل جاتی ہے آپ ایک بندے سے انٹرویو لے رہے ہو گے زاہری بات لوگ بھی اس میں انٹرویو رکھتے ہوں گے تو آپ نے اس کو بھلایا اچھی ملے گی اور اس میں جو بندے نے بارے میں خود بتانے اس کے اپنے الفاظ ہوں گے جو کہ ریکارڈ ہوں گے تو اس میں اپجیکٹیوٹی بھی ہوگی بلکل اپجیکٹیو انٹرویو ہوگا اب کون کون سے سٹیپس ہیں اس میں شامل کہ آپ نے کن کن سٹیپس سے انٹرویو لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹیار کر سوگے اگر آپ کو بیک گرونڈ کا ہی نہیں پتا اس کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا تو آپ کس طریقے سے انٹرویو لیں گے پھر آپ نہیں لے سکتے نیکس بی پولائٹ ٹو ایوری ون یعنی کہ آپ نے سب سے اچھے طریقے سے مل رہے کوئی غصہ نہیں کوئی کچھ نہیں آپ نے پولائٹ لوگوں سے بات کرنی ہے آپ نے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا جس طریقے سے آپ کو کہا گیا ہے جس طریقے سے آپ نے سوالات کرنے پریپیر اپنے اپنے سوالات تیار کرنے آپ پتا سکتے اب نیکس آجاتے ہے ڈاک شوز اب ڈاک شوز کیا ہوتے ہیں بروڈکاست میڈیا میں ڈاک شوز کا کیا مقصد ہے ڈاک شوز جو ہے ایسا ٹیلی ویجن پروگرام یونرہ ہے جس کے ہم ایک بندے کا یا بہت سارے لوگوں کا بھی انٹریو لے انٹریو لے سکتے ہیں یا اس کے پر ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیفرن ٹاپک کے اوپر جو کہ ٹاپک کون ڈیسائیڈ کرے گا ڈیفرن ایک بندہ یا ڈیفرن پیپل جو ہیں ڈیسکشن کر سکتے ہیں اب اس کی جو آگے آجاتا ہے نیم آف ٹاپ ٹین ٹھرڈ آف دا ریکارڈ فورت کل تک فت خرس لکمان کے ساتھ پھر سکت کامران خان کے ساتھ سوال یہ ہے ٹھر ٹو نائٹ جیسمن نائن الیون آور ٹین ندیم ملک لائیو یہ ٹاپ ٹین بیسک ٹاک شوز ہیں جو بہت زیادہ فیمیس ہیں اور لوگ ہوتا ہے سنٹرل ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹاک شو کا جو کہ آڈینس کو ایک سپیسیفک سٹیبل آئیڈنٹی فائیبل انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تاکہ انہیں پتہ لگ سکے کہ اس ٹاپک پر کیا بات ہو رہی ہے سپیسیفک انفرمیشن انہیں پروائیڈ کرتا ہے اب اس کا پرپرس کرنی ہے آڈینس بھی اس میں انوال ہوتی ہے سمٹائمز آڈینس بھی سامنے بیٹھی ہوتی ہے ان کو انٹرٹین منٹ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اب ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سکرپٹیڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کچھ ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سکرپٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ سکرپٹیڈ نہیں ہوتے وہ اوڑیجنل ہی ایک پورے پیس میں ان کی بات چل رہی ہوتی اور اس پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں ہاوڈ سٹرکچر رہا ٹاک شو آپ کس طریقے سے اپنے ٹاک شو کو سٹرکچر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹاک شو کا حوث ہونا چاہیے آپ پتا ہو آپ کو شو ہے وہ کون حوث کرے گا پھر اس کی پروڈکشن ٹیم ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کس قسم کا ٹاک شو چلانا چاہیے اس کا بیس پرپس کیا ہے اس کا آپ نے بروڈکاس ہوم چوز کرنا یعنی آپ کی سینل کے ذریعے اس کو بروڈکاس کریں گے پھر آپ نے اس کی ٹیکن ولوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ٹاک شو جو ہے کس طریقے سے بروڈکاس کرنا فائن یور آرڈینس آپ نے اپنی ٹارگیٹ آرڈینس دیکھنی ٹاک شو تیار کرنے اور اس کے مطابق ڈسکیشن کرنے سارا کچھ آرڈ میکس اگر ٹی وی ہوس کون سا ہوس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا ہوس ہوس ہوتا ہے ایک اچھا ہوس ہوس ہوتا ہے جو اپنی آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا مطابق ان کو انفرومیشن پروائیڈ کر سکتا ہے جو اس کی آرڈینس دیکھنا چاہتی ہے وہ ہی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پروائیڈ کرتا ہے تو یہ بیسکلی تھا ہمارے دو ٹاپکس تھے جو ہم نے آج کور کی ہیں اس ویڈیو میں ورش اگر کوئی کوششن ہیں اس